لگتا ہے دنیا میں ایک دم سکون ہو گیا ہے سردی کے موسم میں اگر آپ نے یہ سالہ نہیں بنایا تو آپ نے بہت کچھ میس کر دیا ہے سو آج میں آپ سے اپنی فیورٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری یہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ہٹ کون کر لیا ہے سب سے پہلے اس میں آدھا کپ آئل شامل کر دیں گے پیاس کو چوب کر لیا ہے یہ درمیانے سائز کا ہے یہ آپ کو قریب سے دیکھاتی ہوں گے کہ پیاس پر لائٹ سا سجاری رنگ آ رہا ہے نو ٹھیک اسی سٹیج پر لیسن ادرک کا پیساوہ مسالہ اس میں چلا جائے گا اب دو سے تین منٹ تک کلاس میں اسے بون لیں گے تاکہ لیسن ادرک ایک سمیل ہوتی ہے نو وہ ختم ہو جائے بس اس میں اسی چیز کا خیار رکھیں کہ لیسن ادرک اور پیاس کا رنگ کبھی بھی ڈارک پراؤن نہ ہونے پائے اسی کا کسیلہ سا زائقہ سا فلیورز پر حاوی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سنیارہ سرنگ آ گیا ہے نا چولے کی آنچ کو بلکل لو کر دیتے ہیں اور ٹوماتر کو باری چوب کر لیے بڑے سائز کا تھا ایک دفعہ اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں ٹوماتر کی رسکی ویسے پیاس کا رنگ زیادہ ڈارک نہیں ہونے پائے اس کے ساتھ اسے مسائلہ شامل کرتے ہیں نمک ایک چائے کی چمچ اس میں استعمال ہوگا پھلدی آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑا سکم سپائیسی اس دیز پسند کرتے ہیں تو ایک کھانے والا چمچ لال میچ پاؤڈر ڈالی جیگا ادروائز ایک چائے کی چمچ بھر کے کافی ہے لال میچ فریش رائن خوشک دھنگا ایک کھانے والا چمچ اب چلے کی آنچ کو میڈیم لوگ کر لیتے ہیں اس کی طرح سے بھون لیتے ہیں اور جیسے دیکھیں نہ کہ ٹوماتر کا رفت ستم ہو گیا ہے اور آئل الگ ہو گیا ہے اور اسی سٹیج پہ آدھا کپ پانی تھوڑترے مقدار میں ڈالتے سے بھون لیں گے اسی سٹیپ کے ویسے کھانا بہت بھی مزدار بنے گا اسے میں ہم آدھا کلو مونگرے استعمال کر رہے ہیں مسالہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے مونگرے کو چار سے پانچ پانی میں اچھی طرح سے دھو دیا اسے شامل کر دیتے ہیں اب کیا کرنا ہے جیسے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے کسی قسم کا پانی کا چھینٹا نہیں لگا نا یہ دیکھیں مونگرے نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا بس اس کو ہم نے خوش کرنا ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ٹماٹر پیاس بلکل میشوں بلکہ جیسے جیسے پکیے گا نا یہ خود بہت ٹوٹ پوٹ جائیں گے ٹیسٹ آئل کرنے کے لیے یہ سٹیپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچیوں نے نئی نئی کوکنگ شروع کیا ہے نا تو یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں مونگرے کا سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے مونگرے تھوڑی سخت ہوتے ہیں سو تین کب پانی اس میں شامل کر دیں گے لتہ دنیا میں ایک دم سکون ہو گیا ہے پینتیس منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں مونگرے سخت ہوتے ہیں اس کو پہلے اسی ہم نکلایا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں درمیانے سے اس کے آلووں کو دھوکی چھلکا تاریے اسی شامل کر دیں گے ہلتہ سا مکس اپ کر لیتے ہیں اب آلو گلنے تک دوبارہ اسے کور کر دیتے ہیں ہیٹ کو لو ہی رکھیں گے پچیس میں چھوڑ چکے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں آلو بلکل لرم ہو گئے ہیں سو اس میں دو ہری میچوو کٹنگ کر کے شامل کر دیں گے ایک چھے کے چھمچ کا چھتائی ہی سا گر مسالہ پاؤڈر مٹھی بھر کے ہرہ دھنیا بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک دفعہ مکس اپ کر لیتے ہیں مونگرے آلو تو تیار ہو گیا اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں ساتھ یہ دوسرے سٹوپ پہ سون ہلوہ بھی بن رہا ہے یہ دیکھیں پھونتے پھونتے اس کی رنگت کتنی گاڑی ہو گئی ہے جی یاد آیا میں آپ کو بتاتی چلوں سون ہلوہ جس سمنک یا انگوری سے بننا ہے اس کے ریسپی اوریٹ پہلے اپروڑ ہو چکی ہے اس ویڈیو کے اینڈ کارڈ میں بھی آپ کو اس کے ریسپی مل جائے گی اور اسی طرح ڈسکرپشن میں بھی امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے لائکن پریس کرنا بہت ایز روئی ہے اس کے باہر آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن نہیں مل پائے گا تو آمی آدھ اکیے ویڈیو لائک اور شیک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ